بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم صحیح البخاری کتاب الغسل باپ بارہ ازا جامع سمع آدہ یعنی جمع کرے اور پھر دوبارہ کرے اس باپ کے آغاز میں لکھا ہے اور جو ایک ہی غسل میں اپنی بیویوں کے پاس ہو آئے حدیث نمبر دو سو سٹھ سٹھ شعبہ نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی وہ کہتے تھے میں نے حضرت عائشہ کے پاس اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا اللہ عبد الرحمن کے باپ پر رحم کرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی اور آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس چکر لگاتے صبح احرام بانتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو سے مہک رہے ہوتے اسی باپ کی اگلی حدیث دو سو اٹھ سٹھ ہے قطادہ سے روایت ہے وہ کہتے تھے کہ حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتلایا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یا دن کو ایک ہی وقت میں اپنی بیویوں کے پاس ہوا تھے اور وہ گیارہ تھیں کہتے تھے کہ میں نے حضرت عناس سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیس آدمیوں کی قوت دی گئی ہے اور سعید نے قطادہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عناس نے انہیں بتلایا کہ نو بیویاں تھیں اگلا باب ہے باب نمبر تیرہ غسل المزی والوزوو منہو یعنی مزی کو دھونا اور اس کی وجہ سے وزو کرنا حدیث نمبر دو سو انتر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے تھے کہ میں ایسا آدمی تھا جس کو مزی کا عارضہ تھا تو میں نے ایک شخص کو بوجہ اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے ہاں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لئے کہا اس نے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزو کرو اور اپنی شرم کا دھولو اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد کما صلی اللہ علیہ عبرہیم و علیہ عبرہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک اللہ محمد و علیہ محمد کما بارکتا علیہ عبرہیم و علیہ عبرہیم انکا حمید و مجید